بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہد الحجہ کی چودویں تاریخ بہت اہم تاریخ ہے اس لحاظ سے کہ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک زمین کا ٹکڑا دیا جس کا نام فدک ہے اور تاریخ میں یہ واقعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سن ساتھ ہجری میں رسول اکرم نے یہودیوں کی طرف سے جو رسول اکرم کو فدک کی زمین ملی تھی اس زمین کو جب پروردگار عالم کا حکم ہوا تو رسول اکرم نے جناب زہرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد گواہوں کے سامنے گھر والے موجود تھے ان کے سامنے شہزادی کو یہ زمین آتا کر دی اور یہ زمین وہ ہے کہ جو فدک کا علاقہ تقریبا آج کے حساب سے مدینے سے دو سو کلومیٹر دور کی دوزری کی فاصلے پر ہے اور ہوا یہ تھا کہ بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی جس طریقے سے آئے کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بغیر گھوڑے دوڑائے بغیر تلواریں چلائے یہ خطہ اور یہ زمین رسول اکرم کے حصے میں آئی ہے اور اس کو مال فیع کہتے ہیں یہ جو فیع کا لفظ ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور فق میں اس کی تشریح کی گئی ہے فیع یعنی وہ مال کہ جو بغیر کسی جنگ کے رسول اکرم کو مل جائے اور یہ رسول کی پرسنل پروپرٹی ہوتی ہے اور رسول اکرم نے اپنی اس ذاتی پروپرٹی کو اپنی تنہا بیٹی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور باقیتہ لکھ کر دیا اور اس کے اوپر شواہد معین کیے اور جناب زہرہ اس کی جو ہے وہ مالک تھی اور یہ جناب زہرہ کی خاص ملکیت تھی اور یہ پورا واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے کوئی اس کو چھٹلا نہیں سکتا بڑے بڑے مفسرین نے اس تاریخ کو لکھا ہے جلال الدین سویوتی نے اس واقعے کو لکھا ہے حسکانی نے اس واقعے کو لکھا ہے اور تمام دیگر علماء اہل سنت نے اس واقعے کو اپنی تفاصیل اور کتب میں بیان کیا ہے یہ واقعہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ داستان کہ جب رسول اکرم اس دنیا سے گئے ہیں تو یہ زمین جو جناب زہرہ کی پرسنل پروپرٹی تھی اس زمین کو مختلف بہانوں اور مختلف دلیلیں دے کر جناب زہرہ سے چھین لیا گیا اور واپس لے لیا گیا اور ظلم کیا گیا اور جب جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل پیش کی ہے تو اس دلیل کو جھٹلا دیا گیا ابس کے اندر بھی بڑے راز ہیں اور فلسفے ہیں کہ رسول اکرم نے یہ زمین امیر المومنین کو کیوں نہیں دی جناب زہرہ کو کیوں دی بظاہر ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ لوگ جناب زہرہ سے یہ نہیں چھینیں گے لیکن رسول اکرم کے بعد حکومت نے اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنی اس طاقت کو باقی رکھنے کے لیے چاہا کہ اس زمین کو جناب زہرہ سے لے لیں اور یہ چھینی گئی باقی دا زمین اور اس پورے قصے کا بحث ولایت اور امامت سے بھی ایک گہرا رابطہ ہے اور ایک اس کی جھلا کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی بیٹی سے ظالمانہ طریقے سے یہ زمین چھین لی گئی اور وہ جتنی بھی دلیلیں دیتی رہیں ان دلیلوں کو رد کیا جانے لگا اور پورا خدبہ فدک آپ کے سامنے ہے کہ جو مسجد نبیوی میں پورا واقعہ پیش آیا اور ظالموں نے یہ زمین شہزادی سے لے لی تو جب دختر نبی سے یہ چیز چھینی جا سکتی ہے اور حکومت اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے جب بیٹی سے لیا جا سکتا ہے تو رسول کے دامات سے ان کے حقوق کو کتنا آسان ہے ان کے لیے چھیننا اور یہ ہمارے لئے درس ہے اور ہم اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں اس تاریخی واقعے کے اوپر نگاہ رکھیں اور مختلف اس کے پہلو اور جوانب کے اوپر غور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ